پانچ چیزیں جس سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے زبان سے اگر کوئی چیز چک کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر بلا ضرورت ایسا کیا تو روزہ مکرو ہو جائے گا بچے کو کوئی چیز چبا کر کھلانا مکرو ہے البتہ اگر مجبوری ہو تو پھر مکرو نہیں ہوگا کوئلہ چبا کر دان مانجنا یا منجن کے ساتھ دان مانجنا مکرو ہے اگر اس میں کوئی چیز خلق سے نیچے چلے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر انزال کا اندیشہ ہو تو بیوی کا بوسہ لینا اور بگل گیر ہونا مکرو ہے اور اگر یہ ڈر نہ ہو تو پھر مکرو نہیں بدن کے خاص حصے کا برہنہ ملانا ارحال میں مکرو ہے شاہے انزال کا اندیشہ ہو یا نہیں ان چیزوں کو خیار رکھیں تاکہ آپ کو روزہ کا پورا پورا ثواب ملے جزاک اللہ